بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ڈیئر فیزیکس چپٹر نمبر فورٹین کے لیکچر نمبر ففٹی فور میں ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں گلوینو میٹر گلوینو میٹر بنیادی طور پہ ایک ایسی ڈیوائس کو کہتے ہیں جو کہ کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے استعمال آتی ہے کرنٹ کسی سرکٹ میں فلو کر رہا ہے یا نہیں وہاں پہ اس ڈیوائس کو کنیکٹ کرنے سے اس کی ڈیفلیکشن یہ بتاتی ہے کہ اس سرکٹ میں کرنٹ فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہم نے پچھلی لیکچر میں جو ٹاپک پڑھا ہے ٹارک آنے کرنٹ کیرینگ کائل اینا میگنیٹک فیلڈ بنیادی طور پہ گلوینو میٹر اس کو ہی اپنے یوز میں لے کے آتا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ گلوینو میٹر بنیادی طور پہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر جو میجر پارٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی کائل ہوتی ہے جو ایک میگنیٹک فیلڈ میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے جس وقت ایک وائر جس میں کرر فلو ہو رہا ہے اس کو گلوینو میٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کائل بن جاتی ہے کرنٹ کیرینگ کائل اور میگنیٹک فیلڈ اس کی اوپر ایک تارک لگاتی ہے جو سیم اسی ایکویشن کے مطابق ہے جو ایکویشن ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی کہ تارک آن اے کرنٹ کیرینگ کائل تا ایز ایکل ڈو این آئی اے بی کاز الفا اس ایکویشن کو ہم ذرا زیادہ کلیرلی یوز کرتے ہیں اپنی نیکسٹ فگر کو پہلے لے کے آتے ہیں آپ ذرا اس فگر کو دیکھیں یہ ایک گلوینو میٹر کی ارینجمنٹ شو ہوئی ہے ہم اہم طور پر لیبز میں جو گلوینو میٹر یوز کرتے ہیں وہ اس شیپ میں نہیں ہوتا اس کو ہم لیٹر آن ذرا ڈسکس کرتے ہیں یہ اس کا میگنٹ ہے that is basically a u shaped میگنٹ اور اس کا نارت پول اس کا ساؤت پول اگر اس نارت اور ساؤت پول کو اوپر سے دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس کے پولز اندر سے سٹریٹ نہیں ہیں بلکہ آپ ذرا اس فگر کو دیکھیں تو یہ فگر آپ کو اپر ویو دے رہی ہے یہ میگنیٹک فیلڈ بنیادی طور پر یہ دونوں کے دونوں پولز کنکیف شیپٹ پولز ہوتے ہوتے ہیں اور ان میں جو میگنیٹک فیلڈ لائنز بنتی ہوتی ہیں وہ پھر سرکولر ٹائپ کی ریڈیل میگنیٹک فیلڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ ہر طرف کائل کے لیے یونی فارم میگنیٹک فیلڈ دیتی ہیں جو تھوڑی دیر بعد ہم بات ڈسکس کریں گے اس میں پھر اس کی امپورٹنس ہمارے سامنے آ جائے گی نیکس جو بات ہے وہ ذرا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ریکٹینگولر فریم کی اوپر لپٹی ہوئی ایک کائل ہوگی اس کائل کا ایک انڈ ایک سپائرل ای کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کا دوسرا انڈ یوں ایک سسپینشن میں کی فارم میں ہے یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے یہ اس کی ڈیفلیکشن کو نوٹ کرنے کے لیے ایک میرر اٹیج کیا گیا اس کے ساتھ اس فائن وائر کے ساتھ جس وقت ہم کسی بھی وائر کو جس میں کوئی کرنٹ فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بنیادی طور پر یہ گلوینو میٹر جن ٹرمینل سے کنیکٹ ہوگا ایکسٹرنل سرکٹ سے وہ یہی دو انڈز ہوں گے ایک یہ اور ایک یہ اب یہ جو ڈی کی نام سے ڈی نوٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ اصل میں ایک میگنیٹک میٹیریل کا بنا ہوا سلنڈر ہے جو اس کوئل کے اندر پڑ ہوئے ہیں تاکہ سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ اور ریڈیل میگنیٹک فیلڈ اسٹیبلش ہو سکے اور یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے یہ اپر ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئل نظر آ رہی ہے یہ سرکولر جو ہے یہ آپ کو اپر ویو آف سلنڈر نظر آ رہا ہے اس کا ایریا آف کراس ایکشن اور ریڈیل میگنیٹک فیلڈ اپلائیڈ بائی کنکیف شیف پول فیسز آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم اس سٹوری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ کیا بنے گی فرض کریں یہاں سے کوئی کرنٹ آئی فلو ہوتا ہے تو جنہیں آئی کرنٹ فلو ہوگا تو وہ اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر کی پڑی ہوئی کائل پہ ایک ڈیفلیکٹنگ ٹارک لگائے گا جیسے یہاں آپ کی بک والے نے ڈیفلیکٹنگ کپل بولا ہے and that is NIAB کاز الفا کاز الفا کی ٹیم آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کائل کو ریڈیل میگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہے تو میگنیٹک فیلڈ کا صرف وہی ایفیکٹیو پارٹ ہوتا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ اس کائل کے پیرلیل ہوتا ہے لہذا ہمارے لیے کائل کی کوئی بھی پوزیشن ہو ریڈیل میگنیٹک فیلڈ میں تو اینگل بکمز زیرو ڈیگری so this ڈیفلیکٹنگ ٹارک بکمز NIAB کاز زیرو and that بکمز NIAB اب یہ کائل اس ٹارک کی وجہ سے روٹیٹ کرے گی جس وقت یہ روٹیٹ کرے گی تو یقینی سی بات ہے ایک ٹویسٹ آئے گا اس وائر میں اس فائن وائر ایف میں یقینی سپائر ای میں بھی وہ ٹویسٹ میر ہوگا جی کسی اینگل ٹیٹا کی ٹار میں اور یہ بات آپ جانتے ہو کہ جس وقت یہاں پہ ایک ٹویسٹ آئے گا تو اس ٹویسٹ کی وجہ سے ان ٹویسٹ ہونے کے لیے ایک ریسٹورنگ ٹارک ڈیویلپ ہوگی اس فائن وائر میں اور اس سپائرل ای میں وہ ریسٹورنگ ٹارک ڈیپینڈ کرے گی کہ کتنا زیادہ ٹویسٹ آ چکا ہے اس لیے اس کی ریسٹورنگ ٹارک is directly proportional to ٹیٹا یا that ریسٹورنگ ٹارک becomes equal to c ٹیٹا c is the constant torsional constant اسے ہم کہتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے وائر کی thickness پہ وائر کے material پہ اب آپ اگر ان دو ایکویشنز کو دیکھیں تو یہ دونوں کی دونوں ایکویشنز بنیادی طور پہ جو ٹارک شو کر رہی ہیں یہ ٹارک ایک دوسرے کے opposite ہوں گی ن آئی اے بھی وہ ٹارک ہے جو کائل کو روٹیٹ کروانا چاہتی ہے اور اس کی وجہ سے وائر کو اور سپائرل کو ٹویسٹ کرتی ہے اور ان کے ٹویسٹ ہونے سے ایک ریسٹورنگ ٹارک اسٹیبلش ہوگی that is c ٹیٹا یہ ریسٹورنگ ٹارک جون جون ٹویسٹ بڑے گا بڑے گی ultimately ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ this ٹارک finally becomes equal to this اور یہ اس کو بیلنس کرے گی اور وہاں پہ جا کے اس کائل کو روک دے گی فرض کریں ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ایسا ہو گیا ہے کہ یہ دونوں ٹارکس برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے niab is equal to c ٹیٹا یہاں سے اگر ہم ٹیٹا اور آئی کے درمیان یعنی کرنٹ جو فلو ہو رہا ہے اس کائل میں جس کو جس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہی ہمارا مین مقصد ہے اور ٹیٹا جو بیسیکلی ڈیفلیکشن کی مدد سے اس کرنٹ کو شو کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان یہاں ایک ریلیشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس ریلیشن کو لکھ دیا i is equal to c over n a b ٹیٹا اس ایکویشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکویشن ایک تو یہ بتاتی ہے کہ چونکہ c ٹارشنل کانسٹنٹ ہے اور b اور a اور n کسی گلوینومیٹر میں کانسٹنٹس ہیں لہٰذا یہاں سے آئی سے لگتا ہے جیسے i is proportional to ٹیٹا جو یہ چیز شو کرتی ہے کہ deflection جتنی زیادہ ہوگی current اتنا زیادہ ہوگا یا یوں کہہ لیں کہ جتنا زیادہ current ہوگا اتنی زیادہ deflection ہوگی دوسرا ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز یہ ایکویشن یہ شو کر رہے ہیں اگر آپ ایک سینسٹیف گلوینومیٹر بنانا چاہتے ہیں یعنی ایک ایسا گلوینومیٹر جس میں تھوڑے سے current سے بھی ٹیٹا کی زیادہ سری ویلیو ڈیویلپ ہو سکے تو یہ ایکویشن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ گلوینومیٹر کیسا تیار کریں اس ایکویشن سے اس کی کچھ فیکٹرز ڈسکس کرتے ہیں say for example you want to make current smaller and theta greater for very small current تو آپ کو یہاں پہ جن چیزوں کا خیار رکھنا پڑے گا وہ یہ ہوگا آپ میگنیٹک فیلڈ کو سٹرانگ رکھنے کی کوشش کریں دینامیٹر جتنا بڑا ہوگا تو یہ کانسٹنٹ اتنا چھوٹا ہوگا یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے اور آپ ایک سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ ایریا آف کائل زیادہ کریں یہ بنیادی طور پہ ایک گلوینومیٹر کے سائز کو بڑا کر دیتا ہے تو کوئی بہت یوسفل ٹیکنیک نہیں ہے تیسرا number of turns آف کائل بڑھا دیں یہ بنیادی طور پہ گلوینومیٹر کی کائل کو بھاری کر دیتا ہے سو یہ بھی بہت اچھی ٹیکنیک نہیں ہے سی تارشنل کانسٹنٹ کو کم رکھیں تارشنل کانسٹنٹ کو کم رکھنا بہت رسکی ہوتا ہے تارشنل کانسٹنٹ کو کم رکھنے کے لیے بنیادی طور پہ اس وائر کی تھکنس کو بہت کم کرنا پڑتا ہے اور یہ گلوینومیٹر اپنی اس ہینگنگ ارینجمنٹ میں بہت رسک پہ چلا جاتا ہے کہ اگر یہ وائر بہت تھن ہوئی تو یہ کائل اور یہ سیلنڈر کا وزن جو ہے یہ اس پہ پڑے گا تو یہ وائر یہاں سے کلیپس کر جائے گی so out of these four factors the best thing that you can use is the stronger magnetic field to make the گلوینومیٹر sensitive تو یہ ایک وہ ٹیکنیک ہے جو آپ کو ایک گلوینومیٹر کو اچھا بنانے کے لیے use کرنی چاہیے پچھلی فکر میں آپ نے ایک بات دیکھئے کہ فائن وائر ایف کیو پر ایک میرر لگا ہوا ہے وہ میرر یہاں پہ دوبارہ شو ہوا ہوا ہے یہ گلوینومیٹر کی وہ کائل شو ہی ہوئی ہے اور یہ جو فگر آپ دیکھ رہے ہو یہ بنیادی طور پہ کہلاتی ہے لیمپ اینڈ سکیل ارینجمنٹ اور یہ فگر آپ کو یہ شو کرتی ہے کہ آپ ایک گلوینومیٹر کے اندر سے فلو ہونے والے کرنٹ کی وجہ سے ڈیفلیکشن آف یا روٹیشن آف کائل کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو میں انشاءاللہ یہاں سے کیریان کر کے ٹاپک تھوڑا لیند تو نیکس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکچر نمبر 55 میں یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں Thank you very much